ہلو چلڈرن ویلکم ٹو ایسا ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے ہندی کی گرامر اور اس میں ہم کریں گے بار بچھید تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بار بچھید ہوتا کیا ہے بار بچھید یعنی وار کا بچھید الگ کرنا کوئی بھی بار ہے اس میں سے جو بھی سور ہے اور بینجن ہے ان کو الگ کرنا یہی کہلاتا ہے بار بچھید تو بار بچھید یعنی وار کا بچھید شبت کا پرتیک بار جو ہوتا ہے کس بینجن اور سور سے مل کر بنا ہے اسی کو کرم کے انصار بتانا ہی بار بچھید کہلاتا ہے تو بار دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سور اور دوسرے ہوتے ہیں بینجن تو یہ آپ کو پتا ہوگا کس سور کون سے ہوتے ہیں بینجن کون سے ہوتے ہیں جو سور ہوتے ہیں وہ آ 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 جو یہ بڑھ ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں سور اور بینجن تو بڑھ بچھیت کرتے سمیں ہمیں سوروں کی ماترہ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑھ ہے اس میں کونسی ماترہ لگی ہوئی ہے اور اس ماترہ کے اسطحان پر اس سور کو ہم پریلوک کرتے ہیں جب ہم بڑھ بچھیت کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کا تو اس میں کیا ہے آ ہے تو ہم کا میں سے آ الگ کریں گے تو ہم لکھیں گے کا دھن آ جب ہم کا میں سے آ الگ کریں گے تو کا کے نیچے ہم ہلنٹ لگا دیں گے اور ہلنٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف لگتا ہے بائیں ہاتھ کی طرف آپ لائن مت کھیجئے کیونکہ یہ را بن جاتا ہے یہ گلت ہو جائے گا آپ کا تو بڑھ بچھیت کرتے سمیں ہمیں سوروں کو جو پہچاننا ہوتا ہے جو سوروں کی ماترہ ہوتی ہیں ان کو پہچاننا ہوتا ہے کہ جو بینجن لکھا ہوا ہے جو بڑھ لکھا ہوا ہے اس میں کونسی ماترہ لگی ہوئی ہے چھوٹی ایکی ماترہ ہے بڑھ ایکی ماترہ ہے پھر اس کو الگ کرنا ہوتا ہے تو جو ماترہ ہیں وہ پہچاننا بہت آوشک ہے آپ کو کہ کونسی ماترہ لگی ہوئی ہے تو جو آ ہوتا ہے چھوٹا آ اس کی کوئی ماترہ نہیں ہوتی تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ اس کی ماترہ کوئی لگی ہوئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کا تو اس میں کیا ہے چھوٹے آ کی ماترہ ہے اور جب ہم اس کو الگ کریں گے اس کا بر بچھت کریں گے تو ہم لکھیں گے کا دھن آ اور کا کے نیچے ہم لگا دیں گے ہلنٹ کیونکہ اگر ہم کسی میں سے کوئی چھل دیتے ہیں تو وہ آ دھی رہ جاتی ہے ہلنٹ لگاتے ہیں اس کا مطلب ہو گیا کا آدھا ہو گیا اس میں سے آ نکل گیا تو برے آ کی جو ماترہ ہوتی ہے کوئی بھی بر لکھتے ہیں اس کے آگے ہم دھنڈا لگاتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کام تو کا کے آگے ہم نے دھنڈا لگایا اس کا مطلب ہے اس میں برے آ کی ماترہ ہے کا دھن آ بڑا آ لکھیں گے اور کا کے نیچے ہم ہمیشہ ہلنٹ لگائیں گے تو جو بھی ہم بچھت کریں گے اس کے نیچے ہم ہلنٹ لگاتے جائیں گے اور ماترہیں الگ کرتے جائیں گے چھوٹا ای ہے اس کے ماترہ کیا ہوتی ہے اس کی ماترہ کوئی بھی باغ ہے اس کے پیچھے لگتی ہے اور بڑی ای کی ماترہ آگے لگتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کتاب تو کا کے پیچھے لگی ہے ماترہ اس کا مطلب ہے اس میں چھوٹی ای کی ماترہ ہے تو اس کا بڑی بچھت کرتےatile سمیح ہم لکھیں گے کا کا کے نیچے حلند پھر ہم لکھیں گے پلس کا نشان لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے چھوٹی ای تو یہ ہو گیا آپ کا 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 کی کا بڑی بچھت اس کی تائ Control میں آگے لگتے ہیں ایک ماثرہ اس اپنے ماثرے میں دو ماثرôn کرتے ہیں اپنے اپنے دو ماثرار لگا ہر اپنے ماثر ہے ڈنڈا کھیج کے ہی سے کہوہ کہتے ہیں تو کا میں دو ماترہ لگیم اس کو سندی بخشید کریں تو کیسے کریں گے خیصے کریں گے خالق ، ہم کیسے کریں گے کو کفیے لکھیں گے کہا کے نیچے لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے کیوں کیا کیا ہے تو ہم کیا کریں گے جو بھی بڑھ ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہسوار ہے یا بینجن ہے اس کو ہم الگ کریں گے یہی کہلاتا ہے بڑھ بچے تو آپ کو بہت دھیان سے کرنا ہے ایک ایک بار دیکھنا ہے آپ کو پھر اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا سور یا بینجن ہے پھر اس کو الگ کرنا ہے اور جب ہم الگ کریں گے تو اس کے نیچے حلنت لگاتے جائیں گے تو جیسے ہے آ سور آ سور میں جیسے ہے کلم تو کلم ہم نے لکھا تو ہم پہلے لکھیں گے کا کا کے نیچے لگائیں گے حلنت تو اس میں کس کی آواز ہے آ جو آ ہے وہ سور ہے تو ہم اس کو الگ کر دیں گے کا دھن آ پھر ہم لکھیں گے لا لا کے نیچے ہلند لا میں بھی ڈنڈا نہیں لگا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر چھوٹے آ کی ماترہ ہے تو لا کے نیچے ہلند پھر ہم لکھیں گے آ پھر دھن کا نشان لگائیں گے بلس کا نشان لگائیں گے پھر لکھیں گے ما ما کے نیچے ہلند پھر ہم لکھیں گے آ تو یہ ہو گیا آپ کا کلم کا باغ بچھید اسی طرح ہے کتھن تو کا کا کے نیچے ہلند پھر ہم کیا لکھیں گے آ کیا میں آ کی ماترہ ہے پھر ہم لکھیں گے تھا تھا کے نیچے ہلند پھر ہم لکھیں گے آ پھر ہم لکھیں گے نا نا کے نیچے ہلند اور ہم لکھیں گے آ یہ ہو گیا آپ کا کتھن پہلا ہو گیا کلم دوسرا ہو گیا کتھن یہ تھی آ کی ماترہ ہے چھوٹے آ کی ماترہ ہم دیکھتے ہیں بڑے آ کی جو ماترہ ہے اس کا ہم بروچھت کیسے کریں گے ہم کہتے ہیں نا نا تو آپ کو جب بولتے ہیں تو آپ کو لمبا کھیچنا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے نا پہ ڈنڈا لگا ہوا ہے یہ بڑے آ کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے پہلے نا اس پہ لگائیں گے ہلند پھر پلس کا نشان لگائیں گے اور پھر لکھیں گے آ کیونکہ اس میں بڑے آ کی ماترہ ہے تو ہم یہاں پر بڑے آ لکھیں گے پھر ہم لکھیں گے نا نا پہ ہلند پھر ہم لکھیں گے بڑے آ تو یہ ہو گیا نا نا اسی طرح ہے پاپ تو پاہ ہلنت پھر پلس کا نشان پھر پاہ کیسا ہے اس میں بڑے آ کی ماترہ ہے کیونکہ رنڈہ لگا ہوا ہے تو ہم لکھیں گے آ پھر پاہ ہے اس میں چھوٹے آ کی ماترہ ہے کیونکہ رنڈہ نہیں لگا ہوا تو ہم پھر پلس کا نشان لگا کے پاہ ہلنت اور ہم لکھ دیں گے چھوٹا آ تو یہ بن جائے گا آپ کا پاپ اور اسی طرح جو آپ کا بڑی بچھے دھو رکھا ہے اس کو ملا کے لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے پاپ پاپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کیا آ لکھا ہوا ہے بگا آ ہے تو پاپ پہ ہم ڈنڈا لگا دیں گے حلانت ہٹا دیں گے پھر ہم پاپ لکھیں گے پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے چھوٹا آنگے ہم چھوٹے آنگ کی ماترہ ہے وہ لگا دیں گے اور ہم حلنت ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا پاپ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں چھوٹی ای کی ماترہ تو یہ کیا ہے کتاب تو کا پہ کیا ہے چھوٹی ای کی ماترہ ہے تو کا میں سے چھوٹی ای جو ہے وہ الگ کرنا ہے آپ کو تو کرم سے الگ کرتے جائیں گے ہلند لگاتے جائیں گے پہلے ہم لکھیں گے کا پہ ہلند پھر ہم لکھیں گے ای پلس کا نشان لگا دیں گے ای چھوٹی ای لکھیں گے کیونکہ کا کے پیچھے ماترہ ہے پھر ہم لکھیں گے تا پہ ہلند لگائیں گے پھر اس کے آگے ڈندہ لگا ہوا ہے اس کے مطلع کہ یہاں پر بڑے آگ کی ماترہ ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے بڑے آ پھر با لکھیں گے با پہ الانت لگائیں گے پھر ہم اس میں سے جو آگ کی ماترہ ہے چھوٹے آگ کی ماترہ وہ نکال دیں گے تو یہ ہو جائے گا کتاب آوے دیوار تو دع لکھیں گے دع میں بھی کیا ہے چھوٹی اے کی ماترہ ہے تو دع دع پہ الانت پھر چھوٹی اے لکھیں گے پھر ہم با لکھیں گے وا میں کیا کریں گے ہلند لگائیں گے باقے آگے ڈنڈا لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس میں بڑے آ کی ماترہ ہے تو ہم یہاں پر آ لکھ دیں گے بڑے آ لکھیں گے پھر ہم لکھیں گے را پہ ہلند پھر اس میں ماترہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس میں چھوٹے آ کی ماترہ ہے تو ہم لکھ دیں گے آ اگر را پہ پہلے ہی ہلند لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے راہ میں کوئی بھی ماترہ نہیں ہے اور وہ کیا ہے چھوٹا پہلے سے ہی ہے تو ہم صرف راہ کو ہلنٹ لکھ کے چھوک دیں گے تو اس میں آ نہیں لکھیں گے تو اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم آگے چلتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں بری ای کی ماترہ تو تیر تیر میں کیا ہے بری ای کی ماترہ لگی ہوئی ہے تو ہم پہلے کی طرح تا لکھیں گے تا پہ ہلنٹ لگائیں گے پھر اس میں سے ماترہ جو ہے اس کو الگ کریں گے پلس کا نشان لگائیں گے پھر بری ای لکھیں گے پھر راہ لکھیں گے راہ پہ ہلنٹ لگائیں گے پھر ہم لکھ دیں گے کیونکہ راہ پہ کوئی بھی ماترہ نہیں لگی ہوئی ہے صرف کیا ہے راہ کی جہاں ہم بول کے دیکھتے ہیں تو تیر تیرہ نہیں بولتے ہم ہم بولتے ہیں تیر اس کا مطلب ہے یہاں پر چھوٹے آگ کی ماترہ ہے تو ہم راہ پہ ہلنٹ لگا کے آ لکھ دیں گے ہم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے کہانی تو کا لکھیں گے کا پہ ہلنٹ لگائیں گے کا پہ ڈنڈا نہیں ہے تو ہم لکھیں گے آ پھر راہ پہ ڈنڈا ہے تو ہا پہ ہلنٹ لگانے کے بعد ہم لکھ دیں گے بڑا آ پلس کا چن ہم لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہلنٹ لگاتے جائیں گے جب بھی ہم ماترہیں الگ کریں گے پھر ہم لکھیں گے نا نا پہ ہلند لگائیں گے پھر ہم لکھ دیں گے بڑی ای تو آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کو ہلند لگانا ہے جو بھی اس میں ماترہ چھپی ہوئی ہے اس کو آپ کو لکھ دینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں او کی ماترہ چتر تا میں کیا ہے چھوٹے او کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے چا چا پہ ہلند پھر ہم لکھیں گے چھوٹا آ پھر ہم لکھیں گے تا پہ حلند پھر ہم لکھ دیں گے تا پہ او کی ماترہ ہے اس لئے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے او پلس کا نشان فیرا لکھیں گے اور آپ کے بعد پلس کا نشان فیرا میں کیا ہے چھوٹے اا کی ماترہ ہے تو ہم لکھ دیں گے اا ہم دیکھتے ہیں انومان تو یہ کیا ہے اا اا پہلے سے ہی اپنے آپ میں ایک ماترہ ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھئے جو ماترہیں ہوتی ہیں جو سور ہوتے ہیں ان کا بر بچھید نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں آم تو آ کو ہم ایسی لکھیں گے ہم ماں کا بر بچھید کریں گے تو آم لکھا ہوا ہے تو آ لکھیں گے پلس کا نشان لگائیں گے ماں لکھیں گے ہلنٹ لگائیں گے ماں پر پھر ہم لکھیں گے آ اسی طرح یہاں پر لکھا ہے انو مان تو آ کیا ہے سور ہے تو اس کا بر بچھید نہیں ہوگا یہ اپنے آپ میں خود ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے آ پھر ہم لکھیں گے نا چھوٹی u کی ماترہ ہے تو م معلوم ہم لکھیں گے نا نا پھر ہم لکھیں گے کیونکہ نامیں آ کی ماترہ ہے پہلے نامیں u کی ماترہ ہے جو سور ہیں آ سے لے کے انگہا تک جو سور ہوتے ہیں بھون کا بر بچھے نہیں ہوتا وہ بیسے ہی لکھے جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں املی تو ای کا بر بچھے نہیں ہوگا ای آپ ایسے ہی لکھیں گے نہ تو حلنت لگائیں گے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو ای لکھیں گے پلس کا نشان لگائیں گے ما لکھیں گے ما پہ چھوٹے آ کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے ما حلنت پلس آ لا لا پہ کیا ہے بڑی ای کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے لا حلنت پلس کا نشان اور بڑی ای لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا املی اب آگے ہے بڑے او کی ماترہ تو بڑے او کی ماترہ میں جو ہے وہ ہے چوک اور دور اسی طرح سے بہت سارے شبد ہیں ہم آپ کو آگے پریکٹس کے لئے بتاتے رہیں گے آگے جو بیڈیو بنائیں گے اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کی کیسے الگ کرنا ہے پریکٹس کیسے کرنی ہے آپ کو چاپے کیا ہے بڑے او کی ماترہ ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے بڑا او پھر پلس کا نشان لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے کا پھر ہلنت لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے آ کیوں کی کامی کیا ہے آ کی آواز ہے چھوٹے آ کی ہم چوکا نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں چوک تو یہاں پر کیا ہے چھوٹے آ کی آواز ہے تو ہم لکھیں گے آ آپ سمجھ جائیے گرنڈا لگا ہے تو بڑا آ لکھنا ہے اگر گرنڈا نہیں لگا اس کے آگے اس کا مطلب ہے چھوٹا آ لکھنا ہے تو آپ جو ہلنت ہے وہ ہمیشہ لگائیے اور اس کے بعد جو ماترہ ہے وہ لکھنی ہے اگر آپ ہلنت نہیں لگاتے اس کا مطلب ہے آپ نے اس میں ماترہ جو ہے وہ الگ نہیں کی اگر آپ لکھتے ہیں چاہ ہلنت نہیں لگاتے اور لکھ دیتے ہیں او اس کا مطلب ہے چاہ میں ابھی بھی کیا ہے دا لکھیں گے دا کے نیچے ہلنٹ لگائیں گے پلس کا نشان لگائیں گے بڑا او لکھیں گے را لکھیں گے را کے نیچے ہلنٹ لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے آ اب ہم دیکھتے ہیں جو ری ہوتا ہے ری سور گرہ آپ دیکھتے ہیں گرہ لکھا ہوتا ہے جہاں پر نیچے ٹاکی طرح بنا ہوگا ماں پر کیا کریں گے بڑا او لکھتے ہیں گری ہی تو گری ہی کی آواز آ رہی ہے تو گا ہلنٹ ری ہا ہلنٹ آ باقی سب بیسہ ہی بنے گا امرت مرت مری ہلنٹ ری کی آواز تو آ کیا ہے آ سور ہے اپنے آپ میں ماترہ ہے اس کو ہم الگ نہیں کریں گے آپ ایسے ہی لکھیں گے ماں کے نیچے ہلنٹ لگائیں گے ری لکھیں گے پھر تا لکھیں گے تا کہ نیچے ہلنٹ لگائیں گے پھر ہم لکھ دیں گے آ ہم دیکھتے ہیں اے اے کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ کیسے لگتی ہے اس کو کیسے الگ کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کھیل جیسے میل ہے کھیل ہے بہت ساری شبد ہے تو کھیل کھا میں کیا ہے اے کی ماترہ ہے دو ماترہیں لگی ہوتی تو مطلب کھائی ہو جاتا تو کھا کھا پہ نیچے ہم لگائیں گے ہلنٹ کھا کے نیچے ہلنٹ اس کے بعد لسکا نشان پھر ہم لکھیں گے اے کھا میں سے اے کی ماترہ ہم نے الگ کر دی پھر ہم کریں گے لا لا کو کیا کریں گے اس میں سے ہم آ الگ کریں گے لا کے نیچے ہلنٹ لگائیں گے پھر پلس کا نشان لگاتے جائیں گے سب کے آگے پھر ہم لکھ دیں گے آ تو کھا ہلنٹ اے فیلہ ہلنٹ آ بیچ میں پلس کا نشان جب ہم اس کو ملائیں گے تو کھا کھا تو کیا ہوا آدھا ہو گیا ہم اس میں کیا کریں گے اے کی ماترہ لگا دیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا اس کے آگے کے شبد ہم پہلے والے جو بر ہیں اس پر لگاتے چلتے ہیں جب ہم اس کو بر بناتے ہیں تو کھا کھا پہ ایک ہی ماترہ لا لا پہ کیا ہے آکا چھوٹے آکا دنڈا ہے تو ہم لکھ دیں گے لا تو یہ بن جائے گا کھیل اب ہے بیکار تو با با پہ کیا ہے ایک ہی ماترہ با فیلہ ہلنٹ اے فیلہ کھا کہا کے آگے کیا ہے دنڈا لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر بڑا آ ہے بولنے سے پتہ چل جائے گا بیکار بیکار ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا چھوٹا ہوتا یہاں ہم کہہ رہے ہیں بیکار تو با با کے اوپر ایک ہی ماترہ تو ایک ہی ماترہ ہم نے الگ کر کے لکھ دی کا کا میں آکی ماترہ تو آ کو بھی الگ کر دیا را رامی میں چھوٹے آکی ماترہ ہے تو اس کو بھی ہم نے الگ کر کے لکھ دیا با ہلنٹ اے کا ہلنٹ آ را ہلنٹ آ سب کے بیچ میں پلس کا نشان اب ہے آئی تو بیٹھک تو با ہلنٹ آئی تھا ہلنٹ آ کا ہلنٹ آ یہ ہو گیا بیٹھک بیچ میں پلس کا نشان تیار تیار میں کیا ہے تھا ہلنٹ آئی پلس کا نشان یا ہلنٹ پھر آ بڑا آ لکھیں گے پھر آ لکھیں گے ہلنٹ لگائیں گے اور پھر ہم لکھ دیں گے آ اس کے بعد ہے اوکی ماترہ سونا کویل سا سا پہ اوکی ماترہ تو اوکو الگ کر دیں گے سا کے نیچے ہلنٹ لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا سا دھن او دھن نا دھن آ تو یہ ہو گیا سونا کویل کا دھن او کیا کے آگے کیا ہے اوکی ماترہ ہے تو ہم کا میں سے اوکی ماترہ نکال دیں گے تو کا رہ جائے گا آ دھا تو یہ ہو گیا ہلنٹ لگا دیں گے اس کا مطلب ہے کا یہاں پر آدھا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں کیا کیا میں کیا ہے کا آدھا ہوتا ہے تو اگر ہم کا کو آدھا نہ بنا کے نیچے ہلنٹ لگا دیں گے تب بھی وہ آدھا مانا جائے گا اسی طرح یہاں پر کا کا پہ ہلنٹ پھر لکھیں گے او پھر ہم لکھیں گے یا پہ ہلنٹ پھر ہم لکھیں گے آ پھر ہم لکھیں گے لا پہ ہلنٹ پھر ہم لکھیں گے آ تو یہ بن گیا تو یہ ہو گیا جا کے آگے آ تو یہاں مل گیا لا کے آگے آ تو یہ لا میں مل گیا تو یہ بن گیا کو یل اب ہم دیکھتے ہیں تو کاؤ شل تو کاؤ حلنت پھر ہم لکھیں گے شاہ شاہ کے نیچے حلنت لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے آ پھر ہم لکھیں گے لا لا کے نیچے حلنت پھر ہم لکھیں گے آ تو یہ ہو گیا کو شل سو بھاگ گے سا پھر ہم لکھیں گے آ بھا حلنت لگائیں گے سا میں بھی بھا میں بھی پھر ہم لکھیں گے آ گا کیا ہے اپنے آپ میں پہلے ہی آدھا ہے اس میں کوئی ماترہ نہیں ہے تو ہم گا لکھیں گے نیچے حلنت لگا دیں گے پھر ہم لکھیں گے یا حلنت پھر ہم لکھیں گے آ تو یہ ہو گیا سو بھاگ گے اس کے بعد کچھ سنیوکت بینجان ہوتے ہیں جو دو بارسے مل کر بنتے ہیں تو یسے چھا ہے چھتریے ہم بولتے ہیں تو چھا جو ہے وہ کا اور شا اور جب ہم شا میں سے ایک آہ آلک کریں گے کہ یہ ہو جائے گا کا دھن شا دھن ہا چھتریے جب بھی آپ لکھیں گے تو چھا کو جب آلک کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے کا پلس دھن کا نشان لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے شا پھر ہم لکھیں گے آہ اس کا مطلب ہے یہ شا بار ہے اسی طرح ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ جو چھا ہے ترا ہے گیا ہے اور شرا ہے یہ چاروں جو بار ہیں وہ کس سے مل کر بنتے ہیں تو جب بھی ہم بار بچھت کریں گے تو ہمیں یہ جو بار ہیں وہ لکھنے پڑیں گے تب ہم مانا جائے گا کہ آپ کا چھا جو ہے اس کا آپ نے بار بچھت کیا اگر آپ خالی چھا لکھ دیتے ہیں اس کے ہلنٹ لگاتے ہیں آہ لکھتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا تو آپ کو چھا لکھتے سمیں کا اور شا لکھنا پڑے گا پھر ہم لکھیں گے آہ تو کا پھر دھن کا نشان شا نیچے ہلنٹ لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے آہ ایسی جو ترا ہے وہ تا اور را سے مل کر بنتا ہے تو تا ہلنٹ را ہلنٹ پھر ہم لکھیں گے آہ تو تا را آہ بن گیا ترا پھر گیا جو ہوتا ہے وہ جا اور یہاں سے مل کر بنتا ہے تو جا ہلنٹ یہاں ہلنٹ پھر ہم لکھیں گے آہ تو گیانی اگر ہمیں الگ کرنا ہے اس کو تو ہم لکھیں گے جا ہلنٹ اور یہ یہاں ہلنٹ پھر آہ جو ہم لکھیں گے وہ ہم لکھیں گے بگا والا کیونکہ اس میں آہ کا ڈنڈا لگا ہوا ہے گیانی میں اب ہم لکھیں گے شرا شرا میں کیا ہے شا اور را سے مل کر بنتا ہے جیسے بولنے سے پتہ چل رہا ہے آپ کو شرا تو شا کی آواز آرہی ہے را کی آواز آرہی ہے تو اس سے ایزی ہو جائے گا آپ کو سمجھنا تو شا حلنٹ را حلنٹ اور پھر ہم لکھیں گے آہ جیسے ہم کہتے ہیں شرا تو اس کا جو بر بچھے دوگا وہ کیا ہوگا شا حلنٹ را حلنٹ پھر پلس کا نشان پھر ہم لکھیں گے شرا اس میں بڑے آ کی آواز آ تو ہم لکھیں گے بڑا آ تو جو شا ہے وہ مل کے بنتا ہے کا اور شا اور اس میں جو ماترہ ہے وہ ہے چھوٹے آ کی تو کا حلنٹ شا حلنٹ آ اترا جو ہے وہ تا اور آترا تا اور را تا حلنٹ را حلنٹ پھر ہم لکھیں گے آہ گیا ہے وہ جا اور یہاں سے مل کر بنتا ہے اس میں آ کی ماترہ ہے چھوٹے آ کی تو ہم لکھیں گے جا حلنٹ اور یہاں حلنٹ اور پھر ہم لکھیں گے آہ شرا میں شا را اور آ کی ماترہ ہیں آ کی ماترہ ہے شا ہے اور را ہے تو یہ شرا جو ہے وہ شا اور را سے مل کر بنتا ہے تو ہم لکھیں گے شا حلنٹ را حلنٹ آہ تو یہ آپ کو چاروں بار یاد کرنے بڑیں گے کہ اس میں کون کون سے بار ہیں وہ اس سے مل کر یہ بنتے ہیں شاہ کس سے مل کر بنتا ہے تراہ کس سے مل کر بنتا ہے گیا اور شاہ کس سے مل کر بنتا ہے جب بھی بار بچھے لکھیں گے ہم تو ہمیں یہ تینوں بار لکھنے بڑیں گے اس میں جو یہ سور ہے اور جو یہ دونوں بار ہیں بینجن ہے تو آگے دیکھتے ہیں اس کا کیسے بنایا ہے تو پہلے ہم نے بنایا چھما شما میں کیا ہے شاہ ہے تو شاہ ہم نے بتایا کس سے مل کے بنتا ہے کا اور شاہ سے تو کا حلنت پلس کا نشان شاہ حلنت پھر اس میں کیا ہے چھوٹے آ کی آواز ہے شاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا آ ہے تو ہم لکھ دیں گے آ پھر بیسے ہی پہلے کی طرح ما حلنت بغی آ کی ماترہ ہے تو ہم لکھ دیں گے آ شک شاہ شاہ حلنت شاہ پہ چھوٹی کی ماترہ تو ای پھر ہم لکھیں گے کا اور شاہ کیونکہ شاہ ہے وہ کا اور شاہ سے مل کے بنتا ہے تو کا دھن شاہ دونوں پہ حلنت پھر ہم لگائیں گے آ کیونکہ یہاں پہ بڑے آ کی ماترہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں ترا تو چتر ہے تو چاہ لکھیں گے حلنت لگائیں گے چھوٹی ای کی ماترہ ہے تو ای لکھ دیں گے پھر ہم لکھیں گے تا اور آ کیونکہ ترا جو ہے وہ تا اور آ سے مل کے بنتا ہے تو تا پہ حلنت را پہ حلنت پھر ہم لکھیں گے آ کیونکہ اس میں چھوٹے آ کی ماترہ ہے ترا میں پھر ہے تربوز تربوز میں کیا ہے ترا لکھا ہوا ہے تا را لکھیں گے پھر اس میں چھوٹی ای کی ماترہ ہے اس میں آ نہیں لکھیں گے کیونکہ اس میں چھوٹی ای کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے ای تا را ای بھا حلنت پھر کیا ہے او کی ماترہ او جا حلنت پھر اس میں کیا ہے چھوٹے آگ کی ماترہ تو ہم لکھ دیں گے آ ایک ایک آپ بھر دیکھتے جائیے اس کو الگ کرتے جائیے بہت ایزی ہے کٹن نہیں ہے بلکل بس آپ کو کرم سے لکھتے جانا ہے اب ہے گیا تو یگے لکھا ہوا ہے یا ہلنٹ یا میں آگ کی ماترہ پھر آگ لکھ دیں گے پلس کا نشان لگا کر تو گیا ہم نے بتایا تھا جا اور یہاں سے مل کر بنتا ہے تو ہم لکھیں گے جا ہلنٹ یا ہلنٹ اس میں چھوٹے آگ کی ماترہ ہے تو ہم لکھ دیں گے آ اب ہے گیا تو جا یا تو جا کے نیچے ہلنٹ یا کے نیچے یا کے نیچے ہلنٹ اور پھر ہم لکھیں گے بڑا آگ کیونکہ گیا پہ بڑے آگ کی ماترہ ہے پھر ہم لکھیں گے نا ہلنٹ پھر ہم لکھ دیں گے چھوٹا آ پھر ہے شروتہ تو یہاں پہ شرا ہے تو شاہ اور آ سے مل کر بنتا ہے شرا تو ہم لکھیں گے شاہ ہلنٹ راہ ہلنٹ ماترہ کے لئے ہم او لکھ دیں گے تو شاہ حلنت را حلنت او فی تا حلنت پھر ہم بغا آ لکھ دیں گے اسی طرح ہے شروطی شروطی میں چھوٹے او کی ماترہ ہے تو شاہ حلنت را حلنت پھر چھوٹا او تا حلنت چھوٹی ای کی ماترہ تو ای لکھ دیں گے تو کرم سے آپ دیکھتے جائیے اس کو لکھتے جائیے اسی طرح ہے کچھ شب دوتے جن کے اوپر بندی لگی ہوتی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے کس کی آواز آ رہی ہے اسے سم بند تو سم کس کی ہے ماں کی آواز ہے پہلے تو ہم لکھیں گے سا حلنت آ پھر ہم لکھیں گے ماں ماں پہ حلنت ماں کے بعد ہم کوئی بھی سور نہیں ہے کیونکہ ماں تو اپنے آپ میں پہلے ہی آدھا ہے تو ہم اس کے آگے کچھ نہیں لکھیں گے کوئی بھی ماترہ نہیں لکھیں گے تو سا حلنت آ پلس کا نشان ماں حلنت با با کے اوپر کس کی ماترہ دکھائی گئی ہے نا نا کی آواز آ رہی ہے ماترہ نہیں اس میں نا کی آواز آ رہی ہے سم بند تو نا لکھیں گے نا پہلے ہی آدھا ہے تو نا ہم لکھ دیں گے اس کو حلنت لگا کر پھر ہم لکھیں گے دھا دھا کے نیچے حلنت پھر دھا کے بعد کس کی ماترہ ہے چھوٹے آ کی تو ہم لکھ دیں گے آ تو سم بند تو ماں جو ہے وہ سا کے بعد لکھا جائے گا کیونکہ سا کے بعد ہی اس کی آواز آ رہی ہے سم تو سا کے بعد ہے تو سا حلنت آ ماں جو ہے پہلے ہی آدھا ہے تو ماں حلنت پھر با حلنت پھر کس کی یہ بن نا کی آواز ہے تو ہم لکھ دیں گے نا نا پہلے ہی آدھا ہے تو ہم اس میں کوئی ماترہ نہیں لکھیں گے حلنت لگا دیں گے دھا حلنت اور یہ ہم لکھ دیں گے آ اسی طرح ہے استعمال تو ای کیا ہے سور ہے ای کی ماترہ ہوتی ہے تو ہم اس میں کوئی بھی بڑھ بھی چھیت نہیں کریں گے سا کیا ہے آدھا ہے پہلے ہی تو اس میں بھی کوئی ماترہ نہیں ہے تو ہم سا کے نیچے صرف حلنت لگائیں گے پھر ہے تا تا پہ ایک ہی ماترہ ہے تو حلنت لگا کر پھر لکھیں گے اے ماں حلنت پھر آ کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے بڑھا آ پھر ہے لا حلنت چھوٹا آ یہ ہو گیا استعمال اب ہے ماں وسیع آ کیا ہے سور ہے اس کو ہم الگ نہیں کریں گے اس کو ایسے ہی لکھیں گے چاہے بڑھا آ ہو چاہے چھوٹا آ ہو اس میں بڑھ بچھت نہیں ہوگا ہم لکھیں گے ماں حلنت ماں میں کیا ہے بڑھے آ کی ماترہ ہے تو ہم لکھیں گے آ پھر ہم لکھیں گے واں باپے حلنت پھر ہم لکھیں گے آ پھر ہم لکھیں گے سا سا پہلے ہی آدھا ہے تو ہم سا صرف حلنت لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے یا یا کے نیچے حلنت پھر ہم لکھ دیں گے بڑھا آ کیونکہ یہاں پہ ڈنڈا لگا ہوا ہے تو ہو جائے گا آ دھن ما دھن آ دھن وا دھن آ دھن سا دھن یا دھن آ اور جو بھی آپ کے بینزن ہے جن میں سے آپ نے ماترہ الگ کی ہے اس کے نیچے حلنت لگا دیں گے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بال ہوتا ہے اس کے نیچے ترچھی لائن کھچی ہوتی ہے لیپ سائیڈ میں تو جیسے کرم ہے کرا اس میں کائی کی آواز آ رہی ہے را کی آواز آ رہی ہے تو ہم لکھیں گے کا پھر آپ لگائیں گے حلنت پھر لکھیں گے را کیونکہ جو را ہے اس میں کس کی آواز ہے آ کی آواز ہے تو را میں آ کی آواز ہے تو را کے نیچے حلنت پھر ہم لکھ دیں گے آ پھر ما حلنت آ پھر ہے کرم تو کا حلنت آ پھر ہم لکھیں گے کا کے بعد را کی آواز ہے کرم تو را لکھیں گے را پہلے ہی آدھا ہے تو ہم حلنت لگا دیں گے پھر ہم لکھیں گے ماں پھر ہم لکھیں گے آہ آہ کیوں کہ ماں کے بعد آہ کی آواز ہے چھوٹے آہ کی تو ہم لکھ دیں گے ماں دھن آہ اور اس کے نیچے ہلنٹ لگائیں گے ماں کے نیچے را کے نیچے اور کا کے نیچے اب ہے جرور جرور میں جا ہلنٹ آہ را پہ کس کی ہے بڑے او کی ماترہ ہے گنڈی بنی ہوتی ہے اس میں اس کا مطلب بڑے او کی ہے صرف ایک لائن سی کچی ہو اس کا مطلب ہے چھوٹے او کی ماترہ ہے تو یہاں پر بڑے او کی ماترہ ہے گماؤ دار ہے تو یہاں پر بڑے او کی ماترہ ہے تو جا ہلنٹ آہ را ہلنٹ او بڑا او لکھیں گے پھر ہلنٹ چھوٹا آہ لکھیں گے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوا کسی بڑے کے نیچے واہ کی آواز آتی ہے اس ہم کہتے ہیں دوارا تو یہاں پر باہ کی آواز ہے باہ بنا ہوتا ہے نیچے تو اس کو کیسے الگ کریں گے دا ہلنٹ پھر جو واہ ہے اس کو الگ کریں گے واہ ہلنٹ باہ میں کس کی آواز ہے بڑے آ کی دوارا تو ہم آ جو ہے وہ الگ کریں گے تو دا ہلنٹ واہ ہلنٹ آ راہ ہلنٹ باہ آ اسی طرح ہے درشتی تو دا دا کے نیچے کیا ہے ری کی آواز آ رہی ہے تو ہم ریر کو الگ کریں گے دا ہلنٹ ری پھر ہم لکھیں گے آدھا شاہ کیونکہ شاہ پہلے ہی آدھا ہے اس میں سے کچھ الگ نہیں ہوگا اس کو صرف ہم نیچے ہلنٹ لگائیں گے تو شاہ ہلنٹ پھر ہم لکھیں گے ٹا ہلنٹ ٹا پہ چھوٹی ا کی ماترہ ہے تو ہم لکھ دیں گے ای پھر ہم لکھیں گے دردر تو دردر میں کیا ہے دا دا کے بعد آ دا کے بعد کیا ہے آ کیونکہ دا میں آ کی ہوئی جو ماترہ ہے وہ لگی ہوئی ہے چھوٹے آ کی اس میں ڈنڈا نہیں لگا تو اس میں مطلب چھوٹا آ ہے دا ہلنٹ آ را ہلنٹ چھوٹی ا کی ماترہ تو ای دا ہلنٹ درا جو ہم نے بتایا تھا پہلے ترچی ماترہ ہے اس کا مطلب یہاں پہ را کی آواز آ رہی ہے آپ بولنگے درا دردر تو یہاں پہ لکھیں گے درا ہلنٹ ہم لکھ دیں گے آ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا نیچے جو بھر ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ نے ماترہ لگی دیکھی ہوگی جیسے ہاں ہے ہاں کے نیچے ایک دوسرا بھر لکھا ہوا ہے زرد ہے تو اس میں بھی کیا ہے ہل کی آواز آ رہی ہے ہل تو ہاں ہلنٹ ہری لکھیں گے دا ہلنٹ آ لکھیں گے یا ہلنٹ آ لکھیں گے ایسی ہے چھن تو چاہ پہلے کی طرح لکھا جائے گا اس کا بہر وچھے جو ہوگا وہ نورمل جیسے پہلے کیا تھا تب ایسی ہوگا چاہ ہلنٹ ای چھوٹی ای کی ماترہ لگی ہے تو یہ ہاں ہاں کے نیچے کیا ہے نا تو ہاں کے نیچے ہلنٹ لگائیں گے پھر نا لکھیں گے نا کے نیچے بھی ہلنٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے ہاں تو یہ تھا آپ کا بہر وچھے اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے تو آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی بہر ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسی ماترہ لگی ہے کون سے سور سے مل کے بنا ہے یا بینجن سے مل کے بنا ہے آپ کو بس اس کو الگ کرنا ہے ہلنٹ لگانا ہے اور پلس کا نشان لگانا ہے یہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے تو آپ کا کبھی بھی غلط نہیں ہوگا ایک ایک باغ دیکھتے جائیے اس کو الگ کرتے جائیے ان میں سے جو ماترہ ہیں ان کو الگ کیجئے اگر بینجن لگا ہوا ہے اس میں تو اس کو الگ کر دیجئے اور ہمیشہ دیان رکھیں کہ جو سر ہوتا ہے اس کا بر بچھید نہیں ہوتا آ سے لے کر انگ آہا تک اگر کچھ لکھا ہوا ہے اس میں ایسے عام ہیں انگور ہیں اس کا ہم بر بچھید نہیں کریں گے آ اور انگ کا بچھید نہیں ہوگا باقی جو آگے کے بر ہیں ان کا بچھید ہوگا تو آپ اس کو سمجھئے اور اچھے سے پریکٹس کرئے اس سے آگے کی پریکٹس ہم اگلی ویڈیو میں کروائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا